بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کے مخصوص اور خاص حالات کے بیش نظر ہمیں تین باتوں کا احتمال کرنا بہت ضروری ہے آج کل پورا وقت ہمارا گھروں میں گزرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہم پہ بڑی بھاری اور قسم کی تکلیف آ گئی ہے کہ ہمیں باہر نکلے کا موقع نہیں ملا ایک زمانہ تھا جب آپ ترستے تھے کہ وقت ملے اور ہم گھر پہ گزاریں بچوں میں گزاریں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا وہ رب کا ناشکرہ ہے جب فرصت ملتی ہے تو بھی شکایت کرتا ہے اور جب مصروفیت ملتی ہے تب بھی شکایت کرتا ہے لیکن انسان وہ ہے اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کے شکرہ ادا کرے اور ہر حال کے ساتھ سمجھوتا کرے اور ہر حال میں مصبت سوچ رکھنے کی کوشش کرے آج تین باتیں میں نے کرنی ہیں ایک یہ کہ آپ اپنے دن کے وقت کو تین حصوں میں دبائی تقسیم کر دیجئے ایک وقت فیملی کے ساتھ بھردور گزاریے بچوں کی تربیت کیجئے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے خوشکپیاں کیجئے پاتے کیجئے ان کی تربیت کیجئے ان کو سوچ پازیٹیف دیجئے اور منفی رجحانات سے ان کو بچانے کی کوشش کیجئے آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے کہ اپنی فیملی کی تربیت کر سکتے ہیں اپنے عمال سے اپنے کردار سے اور اپنی موٹیویشنل باتوں سے ایک حصہ فیملی کے ساتھ مکمل طور پر دوسرا حصہ دن کا کچھ حصہ دوسرا اپنی پروفیسرل لائف کو دیجئے جو کام آپ کرتے تھے مزدور اپنی مزدوری کرتا تھا کاریگر اپنی کام کرتا تھا درزی اپنے کپڑے سیتا تھا اور ٹیچر کالجوں اور سکولوں میں پڑھاتا تھا مصنف لکھتا تھا شاعر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا یہ سارے کام گھر پہ بیٹھ کے ان کو مینیج کیجئے دوسرا حصہ اپنی اس پروفیسرل لائف کو دیجئے اور وہ کام جو آپ کرتے تھے مختلف اداروں میں جا کے مختلف جہوں میں جا کے کوشش کیجئے گھر پہ ان کا مندوبست ہو سکے اور آپ کی بھی اور معاشرے کی بھی اور جو لوگ اس سے وابست ہیں اس کے تشفی ہو سکے بے شک وہ اس لیول پہ نہیں ہوں گے لیکن بہرحال کام ہو سکتے ہیں جیسا کہ میرا اپنا تعلق میڈیکل ٹیچنگ سے ہے تو ٹیچرز آج کل آن لائن لیکچرز دے رہے ہیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو انگیج کیے ہوئے ہیں وہ ادارے کی طرف سے بھی اور اپنی ذاتی حیثیت سے بھی وہ اپنے طلبہ کو انگیج کیے ہوئے ہیں اور ان کو مختلف اسائنمنٹس دیتے ہیں ان کو لیکچرز دیتے ہیں ان کو لیکچرز ریکارڈڈ لیکچرز بھیجتے ہیں اور یوں سٹوڈنٹس کو مسروف رکھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور میری تجویز یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اور اتاروں کے لیول پہ یونیورسٹریز کالیجز اور پھر تمام میڈیکل کالیجز کے لیول پہ آن لائن لیکچرز کا بندبست کیا جائے تاکہ یہ دو دھائی تین مہینے جو بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے اور اپنی نسل کو صحیح ٹریک پہ رکھا جائے یہ پاسیبل ہے آج کل کے اس ترکی آفتہ دور میں تمام گجرز آویلیبل ہیں اور ہم اسے کر سکتے ہیں تو دوسرا حصہ پروفیشنل کاموں اور لائف کے لیے پروفیشنل کام کے لیے تیسرا حصہ آپ روحانیت کے لیے موقف کرتے ہیں خدا کی یاد کے لیے کیونکہ ہم جسمانی گزہ آپ بہت استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو تندرست رکھتے ہیں ورزشن کرتے ہیں واق کرتے ہیں اور گھروں میں سارے کام کر کے اپنے آپ کو صحت مند و طبانہ رکھتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم بہت محروم رہتے ہیں ہماری روح پریشان رہتی ہے اس لیے ہمیں دپریشن انسائیٹی پریشانی اور اس طرح کی تمام جو نیگٹیو قسم کے رجحانات ہیں ان میں ہم گھر جاتے ہیں تو خدا نے خود فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں اور دلوں کا سکون خدا کی یاد میں ہے تو کیوں نہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وقت دیا اس نے ہمیں موقع دیا اس نے ہمیں تحریک دی اور اتنی بڑی تحریک دی کہ ہمیں ہر وقت ڈر بھی ہے خوف بھی ہے تو کیوں نہ ہم خدا کی طرف اس کی بارگاہ ہمیں پناہ لے لیں اور اس کی یاد میں مشہول ہو جائیں اور اپنے ان تمام کو مکمت آوہ کر لیں اس کے پیچھے اس مایوسی پریشانی اور اور ڈپریشن اور انسائٹی کے پیچھے اصل میں ان ہارمونز اور نیورو ٹرانسمنٹر کا تعلق ہے جو دماغ میں پیدا ہوتی ہیں اور باڑی کے مختلف حصوں میں اور دماغ کی سوچ کو بیلنس رکھتی ہیں مصبت اور منفی کا ایک توازن قائم ہے مگر جب ہم ہر وقت خوف اور اور ٹینشن اور انسائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور منفی سوچتے ہیں تو وہ منفی نیورو ٹرانسمنٹرز زیادہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جس سے ایمپیلنس پیدا ہوتا ہے توازن بگڑتا ہے اور یوں انسان ذہنی طور پر بیمار ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تیسرا حصہ اپنے دن کا خدا کی یاد میں گزاریے صبح تلاوت کیجئے نماز تو باقیدگی سے پڑھئے صبح تلاوت کیجئے ترجمہ کے ساتھ پڑھئے تفسیر پڑھئے اور پھر شام کو بھی کچھ وقت نکالیے جس میں ورد کیجئے اللہ کے ناموں کا ورد کیجئے آپ استغفار کیجئے آپ دروت کا ورد کیجئے اور کچھ بھی کیجئے لیکن پودسارہ آپ کی یہ جو روحانیت اور اس طرح کے عامال ہیں یہ نہ صرف انسان کو نارمل رکھتے ہیں اس کو خوش رکھتے ہیں بلکہ اس کی دنیوی اور اخروی زندگی پر اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں اور کامیابی کامرانی ان پر بہت سے انحصار کرتی ہے کرونا بے شک بظاہر ایک مصیبت ہے لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا میسج ہمیں لینا چاہیے کہ یہ ہماری ذہنی اور ہماری صیرت کی تعمیر کر رہا ہے اس کے خوف سے انسانوں نے طہارت کی مپاکزگی اور صفائی سیکھ لی ہے صرف مسلمانوں نے نہیں پوری کائنات نے سیکھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان تو کرونا کی بدلت میں مر رہا ہے اور اللہ کرے کہ اس کے پیچھے ایسا ہی میسج چھپا ہو اور اللہ میں تربیت دے دے اور دوسرا باقی حصہ ہم اپنے کردار کی تعمیر کر کے اپنے آپ کو آجز کر کے اور اپنے تمام لگزشیوں کو اپنے اپنے آمال سے نکال کے انشاءاللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات